اسلام علیکم بارکمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں حاجی میراج حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلامی چینل نالج پوائنٹس ٹو ناظرین اکرام کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اسی عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں شب قدر کی کیا کیا فضلت ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اس بیڈیو کی جانب شب قدر جو ستائیسویں رمضان شریف کی رات ہے اس کو باقی راتوں پر چند وجہوں سے بزرگی حاصل ہے نمبر ایک اس رات میں شام سے صبح تک تجلی الہی بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے اس رات میں ملائکہ اور ارواحہ آسمان سے عبادت کرنے والوں کی ملاقات کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے آنے اور حاضر ہونے کی وجہ سے عبادت میں لذت اور قیفت پیدا ہوتی ہے جو دوسری راتوں کی عبادت میں پیدا نہیں ہوتی اسی رات قرآن مجید نازل ہوا فرشتوں کی پیدائش بھی اسی رات میں ہوئی اسی رات بحشت میں باغات لگائے گئے اسی رات میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا تھا ناظرین اکرام شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے شب قدر کے مطالق بڑا اقتلاف ہے کی وہ کونسی رات ہے مگر مشہور یہ ہے کہ رمضان شریف کی ستائیس بھی رات ہے امام شیرانی رحمت اللہ علیہ نے شب قدر کی کچھ علاماتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور شفاق ہوگی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈی موتدل ہوگی اس رات میں نہ بادل ہوں گے نہ ہی بارش ہوگی نہ ستارے ٹوٹیں گے جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں اور اسی رات کی صبح کو سورج بغیر شواق کے نکلے گا اور اسی رات میں کتے نہیں بھوکیں گے ناظرین اکرام شب قدر میں اگر دل سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے شب قدر میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے با قبول ہوتی ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں ایسی جامع دعا مانگی جائے جو دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہو مثلا اپنے گناہوں کی بخشش اور رضا الہ کے حصول کی دعا مانگی جائے ام المومینین سیدہ حضرت آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلت قدر کا پتا چل جائے تو کون سی دعا مانگوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ یہ دعا مانگا کرو اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی مانگنے والے کو دوست رکھتا ہے اے اللہ رب العزت مجھے بھی معاف کر دے اس کا مطلب یہ ہوا کی اس رات اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کرتا رہے شب قدر میں سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور چار جھنڈے گارتے ہیں ایک روز اتھر پر ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر ایک بیت المقدس پر اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان اس کے فرشتے تمام طرفوں میں پھیل جاتے ہیں اور کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہو جو شخص عبادت میں مشغول رہتا ہے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور یہ نقشہ تنو فجر تک باقی رہتا ہے شب قدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس رات میں نوافل پڑنا قرآن شریف کی تلابت کرنا اور تصویب و تحلیل اور استغوار پڑھتے رہنا چاہئے شب قدر میں جتنے نفل پڑے جا سکیں بڑی سعادت ہے مگر جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک چار رکعت نواز پڑھیں ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد سور تکاسر ایک بار پڑھیں کلہ باللہ حد تین بار پڑھیں تو موت کی سختیوں سے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اور عذاب قبر سے محفوظ ہوگا نمبر دو شب قدر میں دو رکعت نواز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد کلہ باللہ حد سات مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سات بار استغفراللہ پڑھیں اور اپنی جگہ سے اٹھیں نہیں انشاءاللہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا ورسنی شروع ہو جائے گی نمبر تین شب قدر میں چار رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد انہا انزلنا ہو ایک بار اور کلہ باللہ حد ستائیس بار پڑھیں تو یہ شک گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور اللہ رب العزت جنت میں ہزار محل انعیت فرمائے گا ماشاءاللہ سبحاناللہ نمبر چار شب قدر میں دو رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد انہا انزلنا ایک بار اور قلہ باللہ حد تین بار پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کا شب قدر کا ثباب عطا فرمائے گا اور اس کے نفل قبول عطا فرمائے گا اور اس کو سیدنا حضرت عدریس علیہ السلام اور سیدنا حضرت شعب علیہ السلام سیدنا حضرت عیوب علیہ السلام اور سیدنا حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ثباب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں مشرق سے مغرب تک ایک شہر انعیت عطا فرمائے گا ماشاءاللہ سبحاناللہ ناظرین اکرام شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے شب قدر کی عبادت کی رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور یہ رات بھی سبی راتوں میں افضل ہے اترتے ہیں زمین پر جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور با امید سباب تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نماز ترابی قیام لیل میں داخل ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ لیلتوں قدر میں تیری عبادت کریں تو ان کی عبادتوں قبول عطا فرمانا بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے غالب ہے ناظرین اکرام اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک اور سبسکراب ضرور کر دینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ترقی ہو سکتی ہے تو آپ اسے شیئر کر دینا کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اب ملتے ہیں اگلی وار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان